اب اگر ہمارے ہیں کی شدت کا اندازہ لگائیں آج کے لئے شوڑ چلوا ہے کہ جس آدمی سے اختلاف ہو جائے جو آدمی ذرا سا کسی کے خلاف جائے جو ہمارے گروپنگ چل رہی ہے فوراں کہتے ہیں جی انگلینڈ کی شیعت ایم آئی سکس اگر انگلینڈ کی شیعت سے مراد ہے آغای صادق شرازی یہ بہت سخت جملہ ہے آپ لوگوں کو سب کو وہ ہوگا تو آغای نمر بھی آپ کو ماننا پڑے گا ایم آئی سکس کے دے ان کے حساب سے کیونکہ آغای نمر ایک تو شدید ترین حامی تھے کس کے قمازنی کے وہ کہتے تھے کہ ازازاری میں جو اہم ترین چیز ہے جو شجاعت کا جلوہ دکھانے والی ہے اور یہ مظہر ہے کہ ہم اپنا خون دینے کو تیار ہیں وہ قمازنی ہیں اس کلپ موجود ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے اور دوسری چیز جو آخر زمانے کے ان کی تقریر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فقر ہے تقیم مدرسی اور حادی مدرسی کی مرجائیت پر اور آیت اللہ العظمہ صادق شرازی کی مرجائیت پر کیا کریں گے آپ اس کا تو یہ جو شدت ہے کہ ذرا سے کسی سے اختلاف ہو اس کو فوراں ایم آئی سکس کا بنا دیں ذرا سے کسی سے اختلاف ہو تو اس کے خلاف پروپگنڈا کریں ہمیشہ یاد رکھیں صرف غلط بات کو کہیں کہ یہ غلط ہے ہمیں یاد ہے کہ 97 میں حچ پہ تھے تو کسی علامہ کی ذاکر کی برائی ہوئی اور جب برائی ہوئی تو میں نے دفاع کیا جب دفاع کیا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کیا ان کے طرفدار ہیں میں نے کہا نہیں میں تو مخالب کہ آپ دفاع کر رہے ہیں میں نے کہاں دفاع یوں کر رہا ہوں کہ یہ بات اس میں نہیں آپ زبرت سی توپ رہیں اس پہ ہم ان کے غلط مسائب یا غلط باتوں کے خلاف ہیں ان کی کردارکشی کی اجازت نہیں دیں گے آپ کو اور اس چیز میں اسلام سخت ہے کہ اگر ایک ناچنے گانے والا بھی یہ فلم ایکٹر یا ایکٹرس ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناچتا ہے یہ ناچتی ہے یہ گاتا ہے یہ گاتی ہے لیکن اگر آپ نے اس کو شراب پیتے بھی نہیں دیکھا آپ شرابی نہیں کہہ سکتے اس کو یا وہ لوگ جو فلموں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ کر رہے ہیں خدا ہمیں گناہ سے محفوظ رکھے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت زانی ہے جو فلم ایکٹرس ہے یہ مرد زانی ہے جو فلم ایکٹر ہے نا اسلام اجازت نہیں دیتا وجہ کیا ہے یہ جیز نہیں کہہ سکتے پس اگر کوئی کسی کو کہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کے معنی نہیں ہم اس کے خلاف ہیں اس کے حامی ہیں ہم اس بات کے خلافے ہیں کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کسی کی مخالفت بھی کرو تو اس کی حد و حدود ہیں حمایت کے بھی حد و حدود ہے مخالفت کی بھی حد و حدود ہے نہ کسی کردار پر حملہ کیا جا سکتا ہے نہ کسی کی ناموس پر حملہ کیا جا سکتا ہے ہر چیز کی حد و حدود ہے عائر الحسینیه هو التطبیر لانه يبلغ الدرجة العليا للتضحیت و الفداء فحینما سفک دم الحسین و سفک دم اهل بيته و اهل اصحابه نحن نطبر و نسیل دمنا تعبیرا و تحديا لسیوف الطغاة لارهاب الطغاة نقول نحن على استعداد ان يسفك دمنا دفاعا عن قیمنا كما سفک دم الحسین فالتطبیر هو جرح خفیف للرأس بإسالة الدم لكي نقول نحن على استعداد لان يسفك دمنا كما سفک دم الحسین دفاعا عن الرسالة و عن قیم السماء و هكذا ستزداد الشعار الحسینیه و ستزداد الممارسات الشعائرية الشعیه تعبیرا و اعلاءا لكلمات الحسین نسأل الله ان يثبتنا على تلك الشعار وعلى فكر الحسین انه سمیع الدعاء وصلا الله على محمد وآله الطاهرات نفتخر بحلاقتنا مع سيد هادي المدرسی و بالمرجعیه المدرسی و بالمرجعیه الشرازی من قابل فخر